اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انتہر کلچر انتھر کلچر کیا ہے کلچرنگ آف انتھر اپٹینڈ فرام ان اوپن باٹس ان نیوٹر میڈیویم انڈر ایسےپٹک کینڈیشن ہے نیوٹر میڈیویم کے اندر انتھر کا کلچر کرونا کو انڈر ایسےپٹک کینڈیشن کیا کلاتا ہے انتھر کلچر کیا ہے انتھر کلچر کی위 رائز ڈوری بھی ایپلائٹ پن مشکلھے کیسے گنا ہیپلائیٹ پلانٹ اچیو کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں تو انتر کلچر اور پودن کلچر سے ہیپلائیٹ پلانٹ حاصل کرنا کے عمل کو کیا کہتے ہیں انڈروجنیسز کہتے ہیں یعنی کہ انتر کلچر اور پودن کلچر سے جو ہیپلائیٹ پلانٹ بنتا ہے اس پراسس کو کیا کہتے ہیں انڈروجنیسز کہتے ہیں انڈروجنیسز کی پھر کیا ہیں دو اقسام ہیں ایک ہوتی ہے ڈریکٹ انڈروجنیسز ایک ہوتی ہے انڈریکٹ انڈروجنیسز ڈریکٹ انڈروجنیسز میں کیا ہوتا ہے ڈریکٹ انڈروجنیسز میں جو پولنگرین ہوتا ہے یہ زیگوٹ کی طرح بیہیو کرتا ہے جس طرح زیگوٹ ایمبریو میں ڈبلپ کر جاتا ہے بلکل پولنگرین اسی طرح بلکل پولنگرین کیا ہے ایمبریو میں ڈبلپ کر جائے گا اور کیلس کی فرمیشن نہیں ہوگی جبکہ انڈریکٹ انڈروجنیسز میں کیا ہوگا کہ پولنگرینز پہلے پہلے کیلس بنائے گا کیلس پھر ایمبریو بنائے گا ایمبریو پھر کیا ہے ہپلائیڈ پلانٹ بنا دے گا تو ان میں کیا ہے یہ یہ انڈریکٹ اور ڈریکٹ انڈروجنیسس میں یہ فرق ہے پھر آگے دیکھتے ہیں کہ ہم انتھر اور پوزن کلچر کرتے کیوں آخر ہمارے انتھر اور پوزن کلچر کرنے کی وجہ کیا ہے تو پہلی ریزن جو ہے کہ جو ریسیسیو ٹریٹ ہوتی ہیں وہ نیچرل کنڈیشن میں ایکسپریس نہیں کر پاتے خود کو کیونکہ جو ڈامیننٹ علیل ہوتا ہے وہ ریسیسیو ٹریٹ کو ایکسپریس نہیں ہونے دیتا پرت کریں جو ایک علیل پہ ارزائے تو نیچرل کنڈیشن میں یہ ریسیسیو ٹریٹ خود کو ایکسپریس نہیں کرے گی کیونکہ ڈامیننٹ علیل اس کو ایکسپریس نہیں کرنے دے گا تو ہم انتھر کلچر کرا کے اس ریسیسیو ٹریٹ کو بھی ایکسپریس کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس کا بھی ایکسپریشن ہم حاصل کر سکتے ہیں دوسرا ہیٹروزیگس ہیٹروزیگس پلانٹ سے ہم ہموزیگس پلانٹ حاصل کر سکتے ہیں انتھر کلچر یا پودرن کلچر کے ذریعے جبکہ نیچرل کنڈیشن میں ایسا پاسیبل نہیں ہے کہ ہیٹروزیگس سے ہم ہموزیگس پلانٹ حاصل کر سکیں ایسا پاسیبل نہیں ہے یہ صرف صرف کیا ہے انتھر یا پودرن کلچر کے ذریعے ہم ہیٹروزیگس سے ہموزیگس پلانٹ حاصل کر سکتے ہیں اگر پھر ہے پرنسپل آف انتھر این پودر کلچر کے انتھر اور پولن کلچر کا پرنسپل کیا ہے میکرو سپور میکرو سپور نارملی کیا ہے میٹاسس کے ذریعے ڈیوائیڈ کرتا ہے اور اس کا نیوکلیس ڈیوائیڈ کر کے دو سیل بناتا ہے دو نیوکلیائی بناتا ہے ایک نیوکلیائی کو کہتے ہیں جنریٹیو نیوکلیائی دوسرے نیوکلیائی کہتے ہیں ٹیوب نیوکلیائی اور پھر یہی جنریٹیو نیوکلیائی میٹاسس کے ذریعے ڈیوائیڈ ہوتا ہے اور ڈیوائیڈ کر کے دو نیوکلیائی مزید بنا دیتا ہے ان دو نیوکلیائی کو کیا کہتے ہیں ان دو نیوکلیائی کو کہتے ہیں میل گیمیٹس میل گیمیٹس یہ میکرو سپورٹ کا ڈیوائیڈ ہونے کا کیا یہ ایک نارمل پراسس ہے یہ نارمل فنکشن ہے لیکن کرتے کیا ہیں ہم اندر کلچر میں اندر کلچر میں ہم اس جو پاتھوے ہے یہ جو پاتھوے ہے کہ پہلے کیا کرتا ہے جنریٹیو نیوکلیائیڈ ہوتا ہے جنریٹیو نیوکلی بناتا ہے ٹیوب نیوکلی بناتا ہے پھر جنریٹیو نیوکلی کیا ہے میل گیمیٹس بنا دیتا ہے اندر کلچر میں ہم اس پاتھوے کو سٹاپ کر دیتے ہیں فورس فولی کیا ہے سٹاپ کر دیتے ہیں یہ کیا ہوا ہے یہ ہوا ہے اندر اور پوزن کلچر کا پرنسپال یعنی کہ اس کے نارمل پاتھوے کو سٹاپ کرنا ہے تاکہ جو میکرو سپورٹ ہے وہ کیا ہے ہپلائٹ پلانٹ میں ڈیوارٹ ہو سکے اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں پروٹوکول آف اندر کلچر کہ اندر کلچر کا پروٹوکول کی اس طرح ہے سب سے پہلے کیا ہے ہم ان اوپن فلاور بارڈز کیا کریں گے کولیکٹ کریں گے ایسی فلاور بارڈز کولیکٹ کریں گے جو ان اوپن ہوں اس ان اوپن فلاور بارڈز کیا کریں گے سرفیس سٹیریلیزیشن کریں گے وید سیونٹی پرسنٹ آلکول سیونٹی پرسنٹ آلکول کے ساتھ کیا ہے اس کی سرفیس سٹیریلیزیشن کریں گے ان اوپن فلاور بارڈز کی پھر اس ان اوپن فلاور بارڈز سے ہم کیا ہے انتھر ریموو کریں گے اور انہیں الگ رکھ دیں گے اور پھر جو ہم نے انتھر سپریٹ کی ہوں گے ان اوپن فلاور بارڈز سے انہیں کیا ہے ایسے میڈیم میں ڈالیں گے جس میڈیم میں کیا ہو گلوٹامائن ہو ایل سیرائن ہو اور انیسوٹول ہو ایسے میڈیم میں ڈالیں گے جن میں یہ تینوں کیا ہے کیمیکل ہو انتھر کو اس میڈیم میں ڈال دیں گے اور پھر کیا ہے اس میڈیم کو کیا کریں گے انکو بیٹ کریں گے انکو بیٹ کریں گے ایٹ ونٹی فائف سنٹیگریٹ فار فیفٹین ڈیز آفٹر دس ٹریٹمنٹ ان کو بیٹ کرنے کے بعد انتھر کیا ہے ایمبرائیڈز میں ڈیولپ کر جائیں گے اور ایمبرائیڈز کو پھر کیا ہے ہم روٹنگ میڈیوم میں ٹرانسفر کریں گے روٹنگ میڈیوم وہ ہوتا ہے جس میں آگزن کی کنسٹریشن زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیارٹو سیٹو کے اندھر جس کی وجہ سے آگزن کی کنسٹریشن زیادہ ہونے کے وجہ سے کیا ہے روٹ ڈیولپ ہوتی ہے اور ایمبرائیڈز کیا ہے روٹنگ میڈیوم میں ڈیولپ کریں گے جس سے ایمبرائیڈز کی کیا ہے روٹ ڈیولپ ہو جائیں گی فور ٹو فائف ویکس کے بعد ایمبرائیڈز کی آئے پلانٹ لیٹ میں ڈیولپ کر جائیں گے تو یہ تھا پروٹوکول آف انتھر کلچر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولن کلچر کیا ہوتا ہے انتھر کلچر اور پولن کلچر میں سلیٹلی سار ڈیفرنس ہے تو سب سے پہلے پولن کلچر کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں پولن کلچر میں ہم کریں گے کیا پولن کلچر میں انتھر سے کیا کریں گے پولن گرینز ریموو کریں گے سکوز ریموو کریں گے ایٹ جونی نیوکلیٹ سٹیج کے جب کیا ہوں پولن گرینز یونی نیوکلیٹ سٹیج پر ہوں اس وقت کیا ہم انتھر سے کیا ہے پولن گرینز ریموو کریں گے یہ پولن گرینز آئے یونی نیوکلیٹ سٹیج ہے اس کی اس سٹیج پر کیا ہے ہم انترسی پولن گرینز کو ریموو کریں گے اس کے بعد پھر یہ اس کا نیوکلیٹ دیوائیڈ کرے گا اور دو نیوکلیٹ بنا دے گا ایک ہوگا جنریٹیو نیوکلیٹ ایک ہوگا ٹیوب نیوکلیٹ پھر یہ جنریٹیو نیوکلیٹ ڈیوائیڈ کر کے مزید دو نیوکلیٹ بنا دے گا جنہیں کیا کہیں گے میل گیمٹس کہیں گے تو ہم نے پولن گرینز یونی نیوکلیٹ سٹیج پر لینا ہے نہ کہ اس سٹیج پر لینا ہے نہ کہ اس سٹیج پر لینا ہے اگر ہم پولن گرینز اس سٹیج پر لیں گے تو ہمارا پولن کلچر ایکوریٹلی نہیں ہوگا اگر ہم پولن گریان اس سٹیج پر لیں گے تو ہمارا پولن کلچر کیا ہوگا سموتلی رن نہیں ہو سکے گا تو ہم نے پولن گریان کے آئے جونین یوکلیٹ سٹیج پر لینے ہیں اور ان پولن گریان کو کیا ہے نیٹرین میڈیم میں کلچر کرا دیں گے انڈر ایس ہپٹیک کنڈیشن اس پورے پریسے کیا کہتے ہیں پولن کلچر کہتے ہیں The technique in which pollen grains are removed from enter at uni nucleate stage and are cultured in nutrient medium under aseptic condition is called as pollen culture اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں protocol of pollen culture کہ pollen culture کا protocol کس طرح ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان اوپن فلاور بڈ لیں گے اس ان اوپن فلاور بڈ کی سرفیس ٹیریزیشن کریں گے with 70% ایتھنول اور پھر اس ان اوپن فلاور بڈ میں سے کیا ہے انتھر نکالیں گے اور انتھر کو کیا ہے ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال دیں گے اور ان انتھر کو ٹیسٹ ٹیوب کی وال کے ساتھ گلاس راڈ یہ کیا ہے گلاس راڈ گلاس راڈ کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ ٹیوب کی دیوار کے ساتھ جس سے کیا ہے انتھر کو پریس کریں گے جس سے کیا ہے پولن گرینج نکل سکیں انتھر سے پولن گرن망 نکل سکیں اس کے بعد کیا ہے پھر اس میٹریلز کو کیا ہے ہم سیو کریں گے خانیںگے جو انتھرر睡 grows کھا خون پورن گرینج ساگر pist باہر نکل جائے گا اور پولن گرنز ہوں پولن گرینج بکرز آ جائیںگے گے اور پھر کیا ہے کہ یہ جو فیلٹر پولنز ہوں گے ان کو کیا ہے؟ ان کے ہم سینٹریفیگویشن کرائیں گے سینٹریفیگویشن کرائیں گے 52800 ریولیشن پار منٹ فار 5 منٹ ہے جب ہم اس کی سینٹریفیگویشن کرائیں گے تو جو اوپرولا ایسا ہوگا جو اوپرول مواد ہوگا جسے ہم کیا کہتے ہیں سپر نیٹن کہتے ہیں ان سپر نیٹن میٹیرل کو ہم ڈسکارڈ کر دیں گے زائے کر دیں گے جبکہ جو نیچے والا میٹیریل ہوگا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں پولن پیلرز کہتے ہیں انہیں ان کی پھر کیا ہے دوبارہ سینٹریفیگوشن کرائیں گے فریش میڈیوم میں جب دوبارہ سینٹریفیگوشن کرائیں گے فریش میڈیوم میں تو ہمیں کیا ہے پولن سسپنشن آسل ہوگا تو اس پولن سسپنشن سے ہم 2.5 میلی میٹر لیں گے اس پولن سسپنشن سے اور انہیں کیا ہے پیٹری ڈیش میں ڈال دیں گے اور پھر پیٹری ڈیش کو انکو بیٹ کر دیں گے جب پیٹری ڈیش کو پیٹری ڈیش کو انکو بیٹ کریں گے تو آفٹر تھرٹین ڈیز اس پولن سسپنشن سے کیا ہے ایمبرائیڈ ڈیولپ کر جائیں گے یعنی کہ پولن سسپنشن آفٹر تھرٹی ڈیز ایمبرائیڈ میں چینج ہو جائیں گے موسیقی